انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں 6.2 شدد کے زلزلے سے درجنوں امارتیں زمین بوس ہو گئیں جبکہ 34 افراد ہلاک اور 600 سے زائر زخمی ہو گئے انٹرنیشنل میڈیا کے ایک ریپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں 6.2 شدد کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کا مرکز مازن شہر سے شمال مشرق میں 6 کلومیٹر کی دوری پر تھا جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی قفناک زلزلے میں درجنوں ریحیشی امارتیں زمین بوس ہو گئیں جس میں سینکڑوں افراد دب گئے امدادی کاموں کے دوران رسکیوں اداروں نے 34 لاشیں نکالی ہیں جبکہ 600 سے زائر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہسپتال ذرائع کا کہنا تھا کہ 600 سے زائر زخمیوں میں سے 18 کی حالت نازک ہے جبکہ 200 سے زائر زخمیوں کو ہسپتال میں منتقل کر لیا گیا ہے اور باقی کو طبیعی امداد کے بعد گھر جانے کی اجازت دی گئی سب سے زیادہ ہلاکتیں مہموجوں کو علاقے میں ہوئی جہاں 26 اموات ہوئی جبکہ دیگر ہلاکتیں سولاویسی کے مغربی علاقوں میں ہوئی ہیں کئی سڑکیں اور دو پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا مہکمہ موسمیات نے زلزلے کے فوری بعد سنامی کا خدشہ ظاہر کیا تھا جس کے بعد ہزاروں لوگوں کو پناہ گزین کیمپوں میں منتقل کیا گیا جبکہ متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کیمپ بھی کیمپ کیے گئے مہکمہ موسمیات نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور بلا جواز گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کیے تبکہ مہگیروں کو سمندر سے پہلے واپس بلالیا گیا ہے واضح رہے کہ انڈونیشیا کے اسی جزیرے سلاویسی میں دو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں بھی شدید زرزلہ اور خوفناک سنامی میں دو ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور پانچ ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے موسیقی